ہریانہ سے گروہ وندر پننوں جلا پریشت سدسے کے طور پر اب دوالی اپمنڈل کے ہر جون میں ہر بارٹی کی طرف سے اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے اور سب سے بڑی نگاہیں دوالی کے جون چار جو کی گوری والا اپتسیل میں پڑتا ہے اس کی اوپر سب سے بڑی نگاہیں اس چناب میں لگی ہوئی ہیں جو کیسے ہارڈ سیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بھاجپا کی اور سے یہیں سے اوپرکاش فوجی جی کو مدان میں اتارا گیا ہے اور جب فوجی شبد آتا ہے تو نشید طور پر ایک درد نشی ایک نشی ان کے اندر ایک ان کے اندر سہاس نیڈرتا اور قدم قدم پر دیسپلین کے ساتھ چلنے والے فوجی صاحب کو اس بار مدان میں اتارا گیا ہے ہم ان سے آپ کو ملوائیں گے جانیں گے ان کا اس پورے چناب میں ویزن کیا رہنے والا ہے کہ ان مددوں کو لے کر وہ چناب لڑیں گے اور اس ستیتی میں جب ایک ہار سیٹ پر اس بار پرستیتیاں کچھ الگ ہیں ہر پارٹی اپنے طریقے سے ہر طریقے سے جی توڑ پریاس کار اس سیٹ کو کیش کرنے پر لگی ہیں ایسے میں فوجی صاحب اس پوری سیٹ پر کیا تعلقات رکھتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے سر آپ کا تیج ہریانے پر بہت بہت سواب بہت ہے دھنیواد میں تیج ہریانے کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ سب ہی کنڈیڈرز جا کر گھر گھر میں جا کر پوچھتے ہو اور جو وکاس کے لیے یا انتی کے لیے جو آپ نے یہ مہم چلا رکھئے اس کا میں دھنیواد کرتا ہوں سب سے پہلے فوجی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کو تو دیش کی سیوہ کرنے کا موقع ملا اور ہمیں اس بات کا گروہ ہے اور ہم سلیوٹ بھی سب سے پہلے میں آپ کو کرتا ہوں فوجی صاحب آپ نے حالی میں بھاجپا کو جوائن کیا اور آپ کو ایک بہت بڑی جمعواری آپ کی کندوں پر ایک بہت بڑا دائتہ پارٹی کی طرف سے اور اس پورے علاقے عوام کی طرف سے آپ کو جو ملا ہے اس پرسیتیوں میں جب ہارٹ سیٹ ہے جون چار جس کے اوپر بہت بڑی گہمہ گہمی ہر کسی کی نظر ہے ہر ووٹر سیٹ کو بہت احمد سے دیکھ رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں سر ایسے وقت میں جب آپ میدان ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے انڈین آرمی کے اندر سرویش کیا ہے تو میں سن نائنٹین ایٹی کے اندر ایٹی تری کے اندر جوائن کیا تھا انڈین آرمی اور کورف آف انجینئر کے اندر سرویش کیا تو میں نے پورے بھارت کو گھوم گھوم کر دیکھا ہے ہر ایریے کو میں نے اولوکن کیا ہے اور میں نے جیسا میرے سے ہوا اتنا اچھا سرویش دینے کی کوشش کیا ہے اور میں نائنٹین نائن اکٹوبر ایٹی نائن این ایس جی کمانڈو سے پینسین آیا آنے کے بعد میں میں نے یہ درد نشچے کیا کہ میں دوبارہ سرویش ایکس کوٹے میں نہیں کروں گا کوئی جوان یوا جائے گا میری جگہ تو اس کو روزگار ملے گا اس لیے میں نے میرا کوٹہ چھوڑ دیا اور میں سماس سوا کرنے کے لیے آگے سنکلپ دیا تو اس سماس سوا کے لیے میں نے بھارتی کسان سنگ کے اندر دس سال تک جلہ دیکس کا دائتب نوائیا اور میں نے کسانوں کی جو ستی ہے وہ گام گام میں جا کر دیکھی ہے کسی کھیتی میں جا کر دیکھی ہے اور خود نے کھیتی کیا ہے اور کر بھی رہا ہوں اور پس اپالن کا بھی کام کر رہا ہوں تو جو آج کسان کی دینی حالت ہے اس کے اوپر میں نے کافی فوکس کیا سرکار سے بھی میں کافی گجائش کی اور اب میں اس موک تو ہو گیا بھارتی کسان کے دلہ دیکھ سے اور اب جو ہے میرے کو یہ دائتب دیا ہے الیکشن کا تو اس میں ایسا ہے کچھ پرستیتیاں ایسے آگئی کہ میرے کو یہ الیکشن لڑنے کے لیے ایسا مجبور ہونا پڑا اور میں یہ جو چار نمر زون ہے اس کو اپنا گھر مان کر میں الیکشن لڑوں گا میں یہ نہیں ہے کہ وہ گام دوسرا ہے یہ ہے چار نمر زون میں چودہ گام ہے وہ میرا گھر ہوگا اور میں گھر میں ایک ایک گھر میں جا کر تسلی کروں گا کہ کس آدمی کا جیون یاپن کیسے ہو رہا ہے اور اس کے اوپر میں گھر کروں گا اور جو میرے عدیقار چھتر میں آئے گا الیکشن کے بعد میں جیتوں نہیں یہ گروہ کی بات ہے اگر میں جیت گیا تو میرے جو عدیقار چھتر میں آئے گا وہ میں سرکار سے فائٹ کر کے اور ہر آدمی کی جو سوئیدہ ہے اس کو مہیا کروانے کی کوشیز کروں گا جو میرے عدیقار چھتر میں ہوگا اچھا اب میں گاؤں گاؤں میں جا کر دیکھا ہے میں نے گاؤں کا علوکن کیا ہے میں گھر گھر میں گیا ہوں گلی گلی میں گیا ہوں اور ان کا وقاس بھی دیکھا ہے آج تک کا وقاس بھی دیکھا ہے سرکاروں کا تو اس کے اندر میرے کو بڑا ابحاو ملا ہے کوئی بھی گھر کے اندر کچھ گاؤں میں ایسا ہے پانی کی سپلائی کہ اس کے اندر ویوستہ بلکل ہی نہیں ہے گریب آدمی جو ہے وہ ٹینکر سے پانی گرواتا ہے اس میں چار سو روپے بھی لیتا ہے پانچ سو روپے بھی لیتا ہے اور جو دور زیادہ کوئی نہر میں پانی ملتا ہے کئی دفعہ جوڑ ہوں ہواٹر وکسوں میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جا کر دور سے تیس کلومیٹر دور سے بھی وہ ٹینکر بھر کر پانی کر لیتا ہے تو آزار روپے تک لگتا ہے پوچھ صاحب اب ہم سب سے پہلا سوال لیتے ہیں سر میں جاننا چاہوں ہوں سب سے پہلے آپ کا کیا سب سے بڑا ویجن ہے جس ویجن کو آپ سامنے رکھ کر اس چناوی میدان میں آئے ہیں آپ کے اوپر جو سب سے بڑا دائتب آپ کو ملا ہے جلا پریشت کے سدے سے جو انچار میں آپ چناوی لڑ رہے ہیں کیا سب سے بڑا ویجن ہے سر آپ میرا ویجن یہی ہے کہ میں یہ الیکشن لڑنے کے بعد سرکار سے پرساسن سے بیروکریٹ سے مل جل کر ان کے ساتھ مل کر اور جو میں یہ چودہ گاو میں گھوم کر جو بھی ان کو دیکھوں گا اس میں جہاں کمی ہوگی اس کا پورا کرنے کا پریاس کروں گا اور دوسرا میں گاو گاو میں اب جا رہا ہوں تو میرے کوئی ایسا رسپونس بھی مل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر نشہ جو ہے وہ کیونکہ یہ پنجاب کے ٹچ ہے اور راجستان کے بھی ٹچ ہے تو بچے جو ہے وہ نشے میں گرست ہوتے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول کے بچوں تک بھی اثر اس کا دکھائی دے رہا ہے تو میں نے یہ الیکسن لڑنے سے پہلے بھی اس کے اوپر کافی فوکس کیا ہے اور میں جہاں بھی کوئی اس کی ایجنسی بنائی گئی ہے یا کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر میں سکریتہ بھی دکھائی ہے اور میں نے اس نشے کو روکنے کے لیے برپور پریاز سب سے مل کر کیا ہے پرنتو جب تک آدمی کے ہاتھ میں پاور نہیں آتا ہے تب تک اس کا جو ہے وہ اثر کم ہوتا ہے تو جب میرے ہاتھ میں کچھ عدی کہا رہا جائے گا تو میں اس کے اوپر پورا فوکس کروں گا اور اس نشے کو بند کروں گا اور بند کرنے کے لیے اس کے وپریت ہم کو کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے تاکہ یہ بچے اس کو چھوڑ کر اس دوسری چیز کے اندر مطلب چلا جائے ابھی فوجی صاحب بہت ہی مہتوپن سوال ہے کہ اب آپ چناب لڑ رہے ہیں تو سب سے بڑے مددے آپ کے سر کون کون سے ہیں جن مددوں کو لے کر آپ اپنے جس چودہ گاؤں کو اپنا پریوار کہہ رہے ہیں اسی عوام کے پاس اب آپ کو جانا ہے اگلے باقی دنوں کے اندر اور بہت تیجی کے ساتھ اور محنت آپ کو دکھانی ہے ابھی کیا سب سے بڑے مددے ہیں سر آپ کے پورے اس جون کے میں ابھی بڑا اتصال ہوں کیونکہ میں جس گاؤں میں جاتا ہوں تو میرے کو اتنا اچھا ریسپونس مل رہا ہے کیونکہ میں ایک تو ایکس جوان ہوں تو ہمارے لال بادر ساستری جی نے کہا تھا جے جوان جے کسان اور میں اس کسوٹی پر خرابی اترنے کی کوشیز کروں گا اور میں اپنا پریوار سمجھ کر میں جب الیکشن یہ میرا جی جاؤں یا جیسا بھی پرستیتی آ گیا گی پھر بھی میں میرے اس جودہ گاؤں کو اپنا پریوار مان کر ہی چلوں گا میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں ہر گھر میں پھر بھی جاؤں گا اور میں اگر یہ ہار بھی گیا تو بھی میں یہ پریاس کروں گا کہ ان کی سب جو مولبوت سویدائیں ہیں جس سے یہ ونچت رہے ہیں آج تک اس کی پرتی کریں کیسے کریں وہ آگے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے لیے ہم اولوکن کر کے اور جہاں بھی سمبو پریاس ہوگا وہاں پر ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیسن کے اوپر میں بہت زیادہ فکس دوں گا کیونکہ اتھان جو ہے وہ ایجوکیسن سے ہوتا ہے تو آج کل ہماری بیٹیاں جو پڑھنے سکول میں جاتی ہے تو ہر پریوار میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دور جائے گی تو پتہ نہیں رستے میں کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا اتنا کوئی سویدہ نہیں ہے اتنا ہمارا کوئی سکیورٹی کا اتنا اچھا پربند نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیجا جائے تو بچے کے ساتھ بچے وہ کم سے کم دور جانا پڑے اس کے لئے ہم سرکار سے ملیں گے جیسا بھی سرکار ہم کو سیوک کرے گی وہ ہم کو کچھ بتائے گی اس کے حساب سے ہم کر کے اس کو اور سیٹ کریں گے دوسرا بات بچوں کو ٹرانسپورٹ کی جو سویدہ ہے وہ دلانے کی ہم کوشیز کریں گے جہاں بھی کیسے بھی کسی بھی طریقے سے کچھ سرکار سے کچھ ہم سماس سے بھی کریں گے اور کچھ ہمارے جو میرے اگر یہ کچھ کوٹے میں آیا تو میں ان بچیوں کے لئے کچھ نہ کچھ موجہ کرواؤں گا اچھا اس کے علاوہ میرا ایک فوکس یہ رہے گا کہ ہمارا جو یہ چود اگام ہے یہ سیر سے کافی دور ہے نیر اباؤوٹ تھرٹی کلومیٹر نزدی کوئی سیر نہیں ہے تو ہمارے یہاں ڈیلیوری ہوتی ہے کوئی عورت کو تو اس کے لئے ہمارے گاڑی سمیہ پر نہیں ملتی ہے تو بڑی ڈکت ہو جاتی ہے ہم چالیس کلومیٹر لے کر جاتا ہے تو چبچے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑی سمشہ ہے اس لئے میں سرکار سے انرود بھی کروں گا اور ہر سمیہ مانگ بھی کروں گا میرے ان چود اگام کے اندر سواستے اپ سواستے کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی گریب آدمی تھوڑا انویسٹمنٹ کر کے وہاں جاسکے اور اپنا جو ہے علاج بھی کرواشکے اور دعائی بھی لے سکے تاکہ اس کو زیادہ یہ پیشہ کھرچنا کرنا پڑے ابھی تو پھجی صاحب جیسے ڈیلیوری ہٹ بھی کئی گاؤں میں سرکار نے کھولے تھے لیکن سٹاف کے ابحاب میں انفرسٹرکچر کے ابحاب میں نہیں شروع ہو میں نے یہ بھی دیکھا ہے ڈیلیوری ہٹ کئی گاؤں میں کھولے ہیں پر وہاں پر سچار روپ سے وہ چل نہیں رہا ہے وہاں پر سویدائیں نہیں ہیں جو سویدائیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے ابھی میں لے کر جاؤں گا وہاں پر سویدائیں نہیں ہیں اس لئے پتہ نہیں کیا حرصہ ہو جائے گا اس لئے سرکار جو ہے جہاں پر یہ اپکرم کھولے ہیں اس کے اندر پر سویدائیں دینی چاہیے جو ایک ڈیلیوری چاہیے وہاں پر ڈوکٹر ہونا چاہیے لیڈیز ڈوکٹر ہونا چاہیے اور نرس ہونی چاہیے وہاں ایسی سویدائیں کچھ انسٹرومنٹ جو سوستے کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہی ہم اس کو جانچ کرنا ہے وہ بھی اپکرم ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی کوئی بھی گام ہے تو ہمارا جو چودہ گام کا میں خاص کر بولوں گا تو یہ گام سیر سے دور ہے اور ہر آدمی کو سیر سے وسط لیانے کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے بچے بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے یہاں پر سرکاری ٹرانسپورٹ اتنا مطلب کم ہے کہ ایک دن کے اندر چار یا پانچ ٹرانسپورٹ چلتی ہے جو روٹ میں اب ادھانے دیتا ہوں سرسہ اور سنگریہ روٹ ہے سرسہ کالوانہ ہے وہ دکہ داری والا ہے ان روٹوں کے اوپر اگر آدمی کو یہ سوچ لے بھی میں بس پر جا کر سرسہ جا کر اور گام کو سیام تک پہنچوں گا تو پہنچ نہیں سکتا ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے میں اس کا بھگتب ہوگی بھی ہوں تو اس لیے ہر آدمی یہ سوچتا ہے میں پرسنل گاڑی لے کر جاؤں پرسنل گاڑی جو ہے گریب آدمی تو نہیں خرید سکتا ہے اس کو علاج کے لیے جانا ہے کوئی سی کاریکرم میں جانا ہے ہاں اس کو علاج کے لیے جانا ہے کاریکرم میں جانا ہے تو اس کے پاس پرسنل گاڑی اگر وہ لے کر بھی جائے گا تو ہمارا شیر جو ہے چالیس کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے ان گاؤں سے تو اس کا کم سے کم ازار پندرہ سو روپے ہے وہ پہلے اس کو دینا پڑے گا اگر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ بیٹھا دیکھتا رہے گا اور جو حص ہے وہ ہو جائے گا کوئی آدمی کیوں کہ یہاں پر قسم قسم کی دعائیاں ہوتی ہیں سپرے کرتے ہیں کوئی گلتی سے بچہ اگر کھا پی لے تو اس کو لے کر جاتے ہیں تب تک وہ پورا ہو جاتا ہے اس لیے ان چیزوں کے اوپر سرکار سے ہم کہیں گے جی ایم صاحب سے ہم بات کریں گے بھئی ہر روٹ کے اوپر زیادہ نہ تو کم سے کم آدی آدے گھنٹے کے اندر سرویس ہونا چاہیے اور وہ جو جیسے دور درہس کے گام ہے جہاں پر کوئی ایسا سویدہ نہیں ہے وہاں پر سپیشل بس لگائی جائی کیونکہ یہاں پر پرائیویٹ بس لگا بھی تو ہے سویدہ سب کہتے ہیں کہ فوجی کا تو اٹھنے اور بیٹھنے کا سونے کا سب ٹائم فکس ہوتا ہے اور وہ سمیہ کا پابند ہوتا ہے آپ کو ہم امید کر سکتے ہیں آپ سے کہ آپ تو ان سب چیزوں سے اوت پر ہوتا ہے آپ کے کھون رگوں میں سب جگہ دیش پریم چلتا ہے کیا سپورٹس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایسی یوجنا ہے جو یہاں کی ینگ پیڑی کو آپ نے جکر کیا ویجن میں کہ چٹے کا جو شکار ہوئی پیڑی ہے نشے سے اس کو دور کیسے کرے سے اچھا یہ میرا ایک بڑا انوبہ ہو رہا ہے انڈین آرمی کے اندر کہ جب ہم فیزیکل جو ہے اس کو زیادہ ایکسرسائز کے اوپر دھیان دیں گے تو وہ آدمی جو ہے وہ اس کے دوسری چیز کے طرف زیادہ فوکس نہیں کرے گا اس لیے اور فیزیکل کے بنا کچھ ہے نہیں انڈین آرمی کے اندر جب ہم کوئی انڈین آرمی نہیں ہیں پیرا ملٹری فورس کے اندر بھی جب ہمارا جوان جائے گا تو اس کو سب سے پہلے فیزیکل پاس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میں ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اگر فیزیکل جوان کے پاس نہیں تو وہ یوگے بھی نہیں ہیں ہمارا این ایسی کمانڈو میں دیکھو تاج ہوتل کے اندر جب ہم مارے این ایسی کمانڈو نے اگربادی جب آ کر اس کو اکوپائی کر لیا تھا اس ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا اور دنیا نے دیکھا ہے وہ ان کا لا جباب کاروائی تھی اور وہ ہوا میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فیزیکل ہے اور انہوں نے بڑا اچھا اوپریشن کو انجام دیا تو اسی طرح ہمیں تو تیار لیول سے کرنا ہے گام سے کرنا ہے گام سے بچوں کو تیار اس حساب سے پریپریشن کرنا ہے میں یہ بولتا ہوں سرکار نے کچھ پہلے ایسے مہم چلا ہی ہے کچھ یہاں پر باسکٹوال کے گراؤنڈ بنائے ہیں اور کچھ کھیل کے لیے کچھ بنایا وہ ابھی اس کے اوپر نہیں تو کوچ ہے نہیں اس کے اوپر کوئی نگرہ نہیں کرتا ہے نہیں کوئی سرکار اس کے اوپر فوکس دے رہی ہے نہیں کوئی گام دے رہے کھنڈر بیلڈنگ بن گئے وہ تو بلکل کھنڈر بیلڈنگ ہے اس کے اندر کوئی مطلب میں نے دیکھایا جہاں تک کوئی اس کے اندر یہ پرکریہ چل نہیں رہی ہے اس لیے میں سرکار سے یہ بھی انرود کروں گا میں یہ کہوں گا بھئی کم سے کم ایک گام کو ایک کوچ دیا جائے اور بڑا نہیں تو ایک چھوٹا سا سٹیڈیم تو گام کے اندر ضرور ہونا ہی چاہیے اور میرا یہ جو چودہ گاؤں کا جو یہ جون ہے چار نمر میں یہ مانگ کروں گا بھئی میرے چودہ نمر جون کے اندر ایک جگہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا اچھا سٹیڈیم ہو اور اس کے اندر کوچ کی بھی سوئیدہ ہو اور جو جم کی بھی سوئیدہ ہو جتنے بچوں کو ایکسرسائز کرنے کے یہ انسٹرومنٹ ہے وہ ہم ہوئیہ کروانے کے لیے سرکار سے انرود کریں گے تو اس گاؤ ماتا کو ہمارا جو دیشی گوبنس ہے اس کو بچانے کے لیے ہمارا دائیتو ہے اس لیے ہمارے یہاں پر گاؤں سلائے کھولی گئی ہے پر یہاں پر درست اس کا جو ہے سوئیدہ نہیں ہے تو اس لیے ہم جہاں میں گاؤں سلائے میں جاؤں گا بھی اور گاؤں سلائے کا اولوکن بھی کروں گا اور کیسے ان گاؤں کو اچھی ترے سے ہم رکھ سکتے ہیں ان کو چارے کاؤں کیسے موئیہ کروا سکتے ہیں سرکار سے ہم کیا یوگدان لے سکتے ہیں سماس سے ہم کیا لے سکتے ہیں اور جو جیت کر آئے ہوئے اس دشتے ہیں ان سے ہم کیا لے سکتے ہیں تو یہ ہم اس پرکریا کے اوپر میں فورہ فوکس دوں گا میں ملگو شالہ کے اوپر پورا دھیان میرا اس کے اوپر ہے گا اور گائوں کو بچانے کی پوری پرکریا ہم جو ہے ملجل کر اس کو اچھے بنائیں گے پھج سب ایک کہاوت ہے کہتے ہیں اگر کہیں دس بیس مہلائیں کھڑی ہوں لڑکیاں کھڑی ہوں اور وہاں پر اگر ایک بھی ہمارا جوان فوجی کہیں پر بھی بیٹھا ہو تو وہ اپنے آپ کو اتنا سرکشت مانتی ہیں کہ ان کو سارے درد ختم ہو جاتے ہیں اب چودہ گاؤں کی کمان جب ایک فوجی کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ پہرہ بھی ٹھوکر دیں گے ہم سنشت ہو سکتے ہیں میں آپ کو یہ درست کرواتا ہوں کہ جب ہمارے پاس یہ دائی تو آ جائے گا تو آپ یہ دیکھنا اس چودہ گاؤں سے آپ کو یہ ریپورٹ ملے گی بھئی یہاں پر ایک سویدار عوم پرکاس جو ہے وہ کمانڈ کر رہا ہے یہاں پر پتہ نہیں ہلے گا اور ہلے گا تو اس کو درست جواب بھی دوں گا میں اگر جے میں پرساسن سے لڑوں گا اور پرساسن سے میں مانگ بھی کروں گا جتنے بھی جلائے کے پرساسنی کا دکاری ہے ان سے میں میٹنگ کروں گا بار بار اور ان سے میں میں بھی میرے بات بتاؤں گا اور وہ اپنی بات بتائیں گے اور اگر جے وہ کام درست نہیں کریں گے تو ان سے کروانے کے لیے میں پھر پرکریا بھی بناؤں گا ایسا نہیں ہے بین بیٹیاں ہماری ہے اور ان کے ساتھ کہاں اندکھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی گلت حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارا دائی تو بنتا ہے ہر آدمی کا کہ ہم اس کو درست کریں اور میں دیشیپلین آرمی کے اندر رہا ہوں میں ان چیزوں کے اوپر فوکس دیتا ہوں میرے کو بہن بیٹیاں اور عورت کیونکہ جننی جو ہے وہ سب سے آگے ہے اور جننی ہی جنم دیتی ہے اور اس سے بڑی اور کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے بگوان کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ عورت کا ہے ماں کا سبد عورت کو ملتا ہے اس لیے میں عورت کے لیے اور بچیوں کے لیے میں ایسا بہموک تواتورن کر دوں گا اس شیریے میں وہ آپ پھر بعد میں کبھی آوگے تو آپ میرے کو یہ بولوگے گولا فوج صاحب یہ ہم نے دیکھا ہے بھئی کافی بدلہ آیا ہے یہ میرا پر سن رہے گا کرمنل اور چٹے والے تو کہیں گے دوڑوں یہاں سے فوجی صاحب آ جائیں گے فوجی کبھی بھی آ سکتا ہے بلکل بلکل میرا کوئی سمیہ نہیں ہوگا اور میں جب اس کمانڈ کو سمال لوں گا تو میں جیسے ابھی گام گام میں جا رہا ہوں لوگ تو گھومتے ہیں بوٹ لینے کے لیے میں بوٹ لینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں میں ویوستہ کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں اور اب تو میں کم جا رہا ہوں پھر میرا کوئی سمیہ نہیں ہوگا اب تو میں دن میں جا رہا ہوں میں رات کو جاؤں تو لوگ بولے گا یہ رات نو پتن کیا کر رہا ہے اور جب میرا یہ یہاں یہ گام میرے جو ہے وہ میرے تھوڑا کنٹرول میں آ جائیں گے تو اس کے بعد میں میں رات کو دو بجے بھی چھپا مار سکتا ہوں بینہ پولیس کے اس گھڑ میں آپ چناب لڑ رہے ہیں جہاں پر مطلب اپنے آپ میں سب سے بڑا روچک مقابلہ ہے کیسے دیکھتے ہیں آخری آپ سے کمنٹس لینا چاہوں گا کتنے اشوست اپنی جیت کو لے کر رہے ہیں میں بلکل اشوست ہوں میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے انڈین آرمی کے اندرہ ایسی ایسی جگہ پر میں نے ڈیزرٹ ایریے کے اندر گلیشیر کے اندر اور جے انڈ کے ایریے کے اندر یہاں ایٹی نائن تک میں ایٹی سکس سے لے کر ایٹی نائن تک وہاں سرویش کیا اس ٹائم ہول ٹھیک تھا اور جب نائنٹی فور اور نائنٹی سکس کے اندر جب میں دوبارہ گیا تو وہاں پر بڑا اگرواد تھا سکریے پر میں کبھی بھی ایسا سنکوچ نہیں کیا جہاں آرمی کا کوئی کام تھا تو میں نہیں سکوچ جاتا تھا اور اس ورنے میرے کو ایسا درڑ جو ہے میرا ڈیسیجن دیا ہوا ہے میں کبھی بھی کبھی کسی چیز کی پرواں نہیں کرتا ہوں ایک مانو ہونے کے ناتے میں میرا دھرم نباؤں گا میں میرا کام کروں گا میں کسی دوسرے کو دیکھ کر کام نہیں کرتا ہوں اور میں دوسرے کی کرٹی شائز کرتا ہوں وہ جو کرتا ہے وہ اپنا کرے گا میں کرتا ہوں وہ میرے لئے کروں گا میں کسی دوسرے کے لئے نہیں کرتا ہوں میرا یہاں باہی سارا بھی ہے سر آپ نے وقت نکالا باتچیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت شب قابل دھنیواد آپ نے جو میرا یہ انٹریوی لیا ہے میں کچھ باتیں میری ادھوری بھی رہ گئی ہے کیونکہ میں یہ پہلا انٹریو آپ کو دے رہا ہوں تیز حیانی نیوز کو اس لیے تھوڑا سا ایسا اہمن میں ہچکتاٹ بھی ہوتا ہے اور میں پہلے درست نہیں کیا آپ اچانک آئے اس لیے میں نے آپ نے جو سب جو میرے پرسن پوچھے ان کا جواب دیا ہے ان میں اگر کچھ سٹروٹیا رہ گئی تو میں سبھی میرے چودہ گاہ مواشیوں کو اور سب کو میں یہی کہتا ہوں بھئی کہیں جہاں چوک ہوا ہے کچھ گلت نکل گیا سب تو مجھے معاف کرنا میں اس کو درست اور بھی کروں گا اور کچھ جو بچیو ہی بات ہے وہ میں جرور پورا کروں گا بہت شکریہ سبھا دھنیواد تو یہ تھے ہمارے ساتھ امپرکار فوجی صاحب جو بے باگ طریقے سے طوام سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور اب لیٹ لطیفی شبد ان کے شبد کوش میں نہیں ہے تھکاوت اور کبھی جھکنا نہیں کبھی رکنا نہیں آل سے اور کبھی بھی ٹائم سے بے ٹائم ہونا شاید ان کے ڈکسنری میں نہیں ہے اور اب اس علاقے کو ایسا پہلی مرتبہ کوئی اس طریقے کا فوجی عمر ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کیونکہ اب ان میں جوانی پھر سے جندہ ہوئی ہے اور ایک فوجی کے اندر خمیشہ پوری جب بھی لائپ میں رہتا ہے دیش کے پرتی اس کا ججبہ پریم آتم سمرپن اس کے اندر جندہ دلی رہتا ہے اور اب ان کا سماج سیوہ میں آنے کا انہوں نے جو اپنا ویزن کلیر کیا ہے نسی طور پر اس بار فوجی صاحب کے جو بلند ہونسلے ہیں وہ واقعے میں ایک پریورتن کی اور بڑھ رہے ہیں خیر آخری مہور تو یہاں کی جنتہ لگائے گی جو چناو کے دن جب مدان ہوگا اور پوری جو ان کی قسمت وہ قید ہو جائے گی نتیجے تمام حریانہ کی تمام جلوں سے پنچائی چناو اینڈ ہونے کے بعد آئیں گے پھر پتا چلے گا اس سب سے بڑے جون چار کے مہایود میں کون یہاں سے جیت درش کر پائے گا اگلی کارکرم میں کسی نئے چہرے کے ساتھ پھر سے ہوگی ملاقات وہی سوال اور چہرہ ہوگا نیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ